چل یار چل سوار چل دنیا نہیں ہے ہر ببل نبیل پر ٹھنڈے کو بھیجتا ہوں بلا سارا دن پیٹھا رہتا ہے خامخواہ میں ٹٹھا کچھ ہے نبیل یلو خوبصورت نے تمہارے لیے لسٹ بھیجی ہے خوبصورت نے کہیں میری گل فرنس کی لیفت پڑھا دی جو تمہارے کرتود ہے نا اس کے لیے لسٹ بہت چھوٹی ہے اچھا تو پھر یقینا جہیز کی لیفت ہوگی چلو شکر ہے پاپا جی نے اتنے سالوں بعد جہیز دینے کا فیصلہ تو کہلی ہے نا گاڑی ہے اس میں ارے یہ سبزی فروٹ کی لسٹ ہے جاؤ جا کے لے کے آؤ ہائے 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 تیلڈی میرا ضائع ہو گیا اب انڈیاں توریاں خریدتے ہوئے یار مجھ سے یہ چھوڑ چھوڑے کام نہیں ہو سکتے محمود صاحب مجھے کوئی بڑا کام بتائیں جس کے بعد دنیا مجھے یاد رکھے تم نہ خودکشی کر لو سب تمہیں یاد رکھیں گے موسا مجھے پتا ہے آپ مجھ سے جیلس میں کیوں جلوں گا بھئی تم سے ایسا کیا ہے تمہارے پاس میرے پاس میرے پاس امیر کبیر سسر خوبصورت بی بی بنگلہ ہے میرے پاس آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس ماں ہے کیا میرا مطلب ہے تمہاری ماں ہے میرے پاس موسا پڑے فارغ آدمی ہے آپ یار اس عمر میں لوگ دو دو نوکنے کرتے ہیں جس عمر میں آپ اپنے سوتیلے بیٹے کی سسر کی کمائی پر یاشی کر رہے ہیں ارے تو تم کر لو نا دو دو نوکریاں میں میں نوکری کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا محمود صاحب قدرت مجھ سے کوئی بڑا کام کروانا چاہتی میرے کام سا بڑا کام سارا دن پڑے اونگتے رہتے ہو تم ارے اونگتا وہ اونگتا نہیں ہوں میرے محمود صاحب گہری سوچ میں ہوتا ہوں اس وقت آنکھے بند کر کے دیکھئے گا ایک دن انقلاب آئے گا انقلاب وہ جو ایک دن آئے گا وہ انقلاب ہوگا ہاں جی اچھا ہے بھائی ابھی تو آپ چاہیں خوبصورت کو سبزی لاکے دیں ورنہ کھانا نصیب نہیں ہوگا آہاں جا رہا ہوں تم بیٹھ کے ہڈ حرامی کرتے رو میرا حصہ میرا مطلب ہے کہ بیٹھ کے آرام کرتے رو جے 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 جائیں باتیں سن لو ان سے ٹکے ٹکے گی آنے کا کام نہیں ہے ماں جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں میں تھوڑا وہ ہو رہی تھی زرہ سی نہیں آپ کو زیادہ ہی فری ہو رہی ہے ماں جی فری نہیں نوشین وہ جو ہر وقت رہتی ہے نا وہ پریشان ہاں نا میں تھوڑی سی پریشان ہو رہی تھی آپ اس طرح تیار ہو کے جا کہا رہی ہیں ہاں ہاں تیار مہینہ تھوڑی تیار ہو رہی تھی تو بسم خوبصورت تینکیو ویسے یہ لاو سرخ رنگ کی لپسٹک میرے اوپر بڑی پیاری لگتی ہے یہ میرا امپورٹڈ میک اپ تھا ماں جی سب قراب کر دیا آپ نے کم اس کا مجھ سے پوچھ تو لیتی میں اب اتنی جاہل بھی نہیں ہوں مجھے پتہ ہے میک اپ کیسے کرتے ہیں جی وہ تو نظر آرہے ہیں مجھے میری آٹھ ہزار کی لپسٹک ہے جو آپ نے تباہ کر دیا ہے وشہ وشہ بچارہ دن رات میں انت کرتا ہے آپ کا بیٹا نبیل ہے اور وہ ایک روپیا نہیں کماتا یہ سب میرے پاپا کے پیسوں سے آتا ہے ہاں تو آدھی سرخیاں مجھے نہیں دے سکتی میں انہیں بیچ کے سونے کی چین بنوا لوں گی ماں جی آپ یہ واپس رکھیں اب آپ میرے میک اپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گی چکے میں تیری پھپی ہوں ساس ہاں میں تیری ساس کی پھپی ہوں بس ماں جی مجھے لگتا ہے مجھے اتنا سارا میک اپ آپ لوک کر کے رکھنا پڑے گا آپ کتنی لانچی ہیں یہ کیا جہالت ہے تُنھے مجھے جہل کہاں لانچی کہاں ٹیٹ کہاں گھٹیاں کہاں اب دیکھ میں جنید کی شادی کیسے کراتی ہوں نبیل ہے میرے شوہر کا نام کوئی بھی نام اور شادی ہو کی رہے گی ہیپی میریج بیورو یہاں دوسری تیسری اور چوکتھیت سلی بک شادی کرائی جاتی ہے واہ 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 اب اے ہمارے ایسے نصیب کہاں پتہ نہیں کون رہی ہے یہاں کیا ہوا ماں جی بس اب میری وہ ختم ہو چکی ہے ہاں ماں جی بسے آپ کی یادش بلکل ہی ختم ہوتی جاری یادش نہیں وہ جو اتنے سالوں سے تیری بیوی کو کر رہی ہوں میری بیوی کو آپ کیا کر رہی ہیں ماں جی میں تجھے بتا نہیں سکتی کیری تیری بیوی بیوی نے مجھ سے کتنے بتویزی کی ہے ماں جی جلی سے بتا دے خوبصورت نے کیا کیا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہاں ہاں برداشت اتنے سالوں سے تیری بیوی کو برداشت کر رہی ہوں بس آپ مجھے نئی نویلی بہو چاہیے سچ باری ہے ہاں میں نے نئی بہو لانی ہے بس تو ہاں کہہ دے ماں جی آپ کا حکم میں کیسے ٹال سکتا ہوں آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا ہمارے پاس میریج بیورو والوں کا نمبر بھی ہے چل پتر چل پھر میں تیری بیوی کا تو موہ چکانے لگاتی ہوں آج ہاں چلے ماں جی چلے ہاں ہاں چلے ہاں ہاں خوبصورت خوبصورت اے اپنی بیوی کی طریفیں باند میں کریں ہاں اوہ ماں جی کنٹرول کریں حوصلہ کریں مجھے بات تو کرنے دیں کر تمہاری جلد کیسے ہوئی میری ماں سے بدتمیزی کرنے کی بدتمیزی میں نے نہیں ماں جی نے کی ہے لیکن ساس بدتمیزی کر سکتی ہے خوبصورت یہ کس کتاب میں لکھا ہے لے اسے کیسے پتہ چلے گا میٹرک کے بعد تو اس نے کل کتاب کھول کے ہی نہیں دیکھی ماں جی خوبصورت تم نے میری ماں کا دل دکھایا ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی جل جا کے کونے میں مرگی بچ جا اوہ ماں جی ہم نے دوسری سزا سوچی تھی ہاں یاد آیا ہم نے تو اس کو فاسی لگانی تھی ماں جی باہر تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ میری دوسری شادی کریں گی ہاں ہاں شابنم میں نے نا اپنے لیے دوسری بہو لانی ہے بھاں اچھا تو تم اس لیے اتنا شور مچا رہے ہو باس خوبصورت باس اب اس گھر میں وہ بہو آئے گی جو میری ماں کی عزت کرے گی اور میری شٹ اپ نبیل اس نوٹ اوکے جانو ماں جی ٹھائلے اس کو سزا ملے گی یہ لے خوبصورت اور مالدار بہو ہونی چاہیے نہیں والی آپ کی ہاں توبہ 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 بھائی بڑی مشکل سے لڑ جگڑ کے میں نے دس وقت کم کرمائے میں تنگ آگئی ہوں میمود صاحب ہاں یار تنگ تو میں بھی آگئی ہوں پچھے دو ہفتے سے بھنڈیاں کھاتے جا رہے ہیں ہم میں بھنڈی کی بات نہیں کر رہی ہوں ماں جی کی بات کر رہی ہوں اگر مومو کو تو بھنڈی پسند ہے وہ محمود صاحب تم بھی اسے نئی ساس لانے کی دمکی دے دو نئی ساس؟ ہاں نا ارے بھائی یہ مومو بہت زیادتی کر دی ہے تمہارے ساتھ مجھے بڑا ترس آتا ہے تم پہ میں تمہاری خاطر یہ کربانی دینے کو تیار ہوں میمود صاحب آپ بہت اچھے ہیں لیکن ماں جی آپ کو اس چیز کی بلکل اجازت نہیں دیں گی تو نبیل کونسا تم سے کوئی اجازت مانگ رہا ہے ایک کام کرو دیکھو اس مرتبہ تم نا ایک نفیس اور سلجی ہوئی ساز ڈونگ کر رہا ہوں اپنے لئے بسے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کوئی سمجھدار سنسبل عورت اس گھر میں آئے گی نا تو گھر کا نظام بلکل ٹھیک ہو جائے گا بس ایک بات کا خیان رکھنا عمر بے شک زیادہ ہو مگر منٹین رکھتی ہو وہ اپنے آپ کو مانود بلوچ کی طرح اور ہاں اگر نوکری والی ہو نا تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لیکن آپ میں ماجی سے ڈڑ کے پیچھے نہیں ہٹنا ارے کیسی باتیں کر رہی ہو خوبصورت آپ چاہے آن دی آئے دفان آئے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں تم ایسا کرو تم یہ سبزی پکانے کی تیاری کرو میں ذرا اندر سے ہو کے آئے مبارکو نبیر مبارکو ارے بہمود صاحب آپ کو بھی پتا چل گیا یہی کہ خوبصورت رشتہ ڈھونڈ رہی ہے اللہ تینے شکر ہے یاد دیکھو کیسے نواز تینے دے میری بیوی بھی میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے میری ماں بھی میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے ارے خروٹ ارے خوبصورت میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے کیا خوبصورت کتنی مجال کہ وہ میری ماں پر سوکر لائے میں اسے چھوڑوں ہوں کیوں بھئی تم بھی تو خوبصورت کے اوپر سوٹن لا رہے ہو نا وہ میرا اور خوبصورت کا ذاتی معاملہ ہے مامو صاحب ہاں تو پھر میرا اور مومو کا بھی ذاتی معاملہ ہے یہ آپ عمر کا ہی کچھ لحاظ کر لیں یہ عمر کون ہے اور میں کیوں کہ روس کا لحاظ بھئی میں آپ کی عمر کی بات کر رہا ہوں آپ کی عمر کی تو چڑے لے بھی بیوہ ہو گئی ہیں ارے تم نہیں جانتے ببلو آج کل مشور آدمیوں کی دیوان زیادہ ہے مامو صاحب آپ میری ماں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کا خون کر دوں گا کر دے نا اس دعا تم جیل چلے جاؤ گے اور پھر تمہاری شادی بھی نہیں ہوگی تو میں اپنی شادی کے بعد آپ کو دیکھ لوں گا میری بدعا ہے کہ اللہ کرے آپ کو اپنے سے بھی بڑے مو والی طولت ملے اور اسے دیکھ کر آپ کو بڑا سارا ہارٹ ٹیک ہو جائے اوے جلو جلو جلنے والے کا مو کالا ارے یہاں بیٹھ کے جلو میں تو چلا تیاری کرو دے بس آتی ہی ہوگی میری ہونے والی بہو اور میری بھی ساس آتی ہی ہوں گی اوے کیا مطلب ہے تیرا مطلب یہ کہ اگر آپ نبیل کی شادی کروا سکتی ہیں تو میں بھی محمود صاحب کی دوسری شادی کروا سکتی ہوں مستقیم کبھی نہیں مانیں گے وہ مان گئے ہیں اور وہ بھی خوشی خوشی اسی لئے منگ بایا ہے ان کے لئے اچھا سا رشتہ لگتا ہے آگئی ہاں میری بہو ہوگی کھول درمازہ تو وہ تو مجھے کفیر کے لئے تھوڑی بڑی لگ رہی ہے جی میں نا میں ہوں اور میں کوئل ہوں وہ میریج بیرو فون کیا تھا کسی خوبصورت نے ہاں ہاں میں ہی وہ خوبصورت لڑکی ہوں جس نے فون کیا تھا میری بات کر رہی ہے یہ ماجی آپ ہی محمود صاحب کی رشتے کے لئے آئی ہے نا مجھ آپ کی تصویر مل گئی تھی اندر چلے چل چل تو بھی آجا میرا پتر لکھوں میں ایک ہے دیکھے گی تو تری چیخیں نکل جائیں گی آجا 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 آپ یہ آئی ہے نا اندر چلے جی میر پتر جلدی سے باہر اہاں محمود صاحب دیکھیں کون آئے آجا آجا محمود صاحب یہ کوئل ہے کوئل یہ ہے محمود صاحب میرے سوسر جن کے رشتے کی میں نے آپ سے بات کی تھی نا کوئل آہ تو کپیل یہ ہے چڑیا اتنی پیاری میں مینہ ہوں مینہ تم کتنی پیاری چل فاکتا اندر چل کے رام سے بات کرتے چلے آپ بھی میں ساتھ اندر چل آجا آجا چل کون ہی چل آجا 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 نبیر کمال ہے آجا لے گئیں انہیں پہلے ہمیں تو بات کر لینے دیتی آہ یار محمود صاحب پتہ نہیں پہلی بار نا میرے پیٹ میں کوموں کوموں ہو رہے میں نہ تجھے اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی بل بوئی میں نہ آنٹی نے نی میں میں نا آنٹی نہیں ہوں میں ہوں آنٹی میں نہ میں ہوں آنٹی دیکھ تو مجھے آنٹی آنٹی نا بول میری نا چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی نا تو میں کوئی پاک چھ سالی بڑی ہوں تجھ سے جی جی بلکل آپ بہت ینگ لگتی ہیں بلکہ ملکہ ترنم کی طرح میں تے میرا دل بڑے جانی ٹھینک یو چڑیا اس بدصورت نے کبھی میری تریف نہیں کی بڑا کام کرواتی تھی مجھ سے بڑا تھکایا اس نے مجھے آپ فکر مت کریں میں آپ کو بیٹ سے نیچے پاؤں تک نہیں رکھنے دوں گی کیوں کیوں نہ رکھوں میں پیر یہ میرا گھر ہے جہاں جی چاہے گا میں پیر رکھوں گی میرا مطلب ہے میں آپ کو گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دوں گی سارے کا میں خود کروں گی اپنے ہاتھوں سے اچھا مجھے یہ بتا فاختہ کہ تُو کھانے میں کیا کیا پکا لیتی ہے جی میں سو طرح کے کھانے بنا لیتی ہوں چکن کڑائی بیف پلاو ہرے بھرے کوفٹک کریلے کا حلوہ پائے نہاری مینگو شیک نمکین لسی میٹھی لسی اور اور بوشو بوشے مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیا لسٹ بنا لے میرے ساتھ مہمانوں کی اے جہیز کی چل بتا کیا کیا لائے گی جہیز میں اپنا کولے جیسا بیٹا دے رہی ہوں تجھے آپ شاید ہیرا کہنا چاہ رہی ہیں لے میں تو سونے کا ہار مانگ رہی تھی تیرا دل کرتا ہے تو ہیرے کچڑا دے کوئی نہیں خویل جی محمود صاحب بہت اچھے ہیں وہ آپ کو بہت خوش رکھیں گے اور میری ساس کی تو آپ فکر ہی نہ کرے انہیں میں سے مال لوں مجھے نا اپنی طرح کوئی اکل مند اور سلجا ہوا انسان چاہیے محمود صاحب بہت سلجے میں مناسب سی پینشن بھی آتی ہے باقی گھر تو میرے پاپا چلاتے ہیں نہیں 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 مجھے ان کی پینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو خود پرنسپل ہوں ایک لاکھ روپے کا ماتی ہوں مہینے کے بس شادی کے بعد تو میں یہ سوچ بھی ہوں کہ گھر کے خرچے میں بھی حصہ دوں گے اچھا؟ ہاں نا اب دیکھو نا شادی کے بعد میں اس گھر کا فرد بن جاؤں گی تو میری بھی تو کچھ ذمہ داری ہوگی نا اس گھر میں اور ویسے بھی میرے اببازی نے تو مرنے سے پہلے ہی میرے نام پہ تین کروڑ روپے کر دیئے کہا یہ لوکویل تمہارا حصہ تین کروڑ؟ ہاں ہاں اگر میں چاہوں نا تو آرام سے بیٹھ کے بھی زندہ ہی گزار سکتی ہوں گھر پہ یہ جاپ تو میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے کرتی ہوں لیکن اب تنہائی جو ہے نا برداشت نہیں ہوتی آپ محمود صاحب کے لیے بلکل پافیک میچ ہیں یہ تو ان سے ایک تفصیلی ملاقات کے بعد ہی پتا چلے گا نا تو آئیے نا باہر چلتے ہیں آپ اور محمود صاحب آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں آچھا ایہاں 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 محبود صاحب مجھے بھی کوئیل آپ کے لیے بہت پسند تھا ایہاں تمہیں اتنی دیر لگی اسے پسند کرنے میں میں تو پہلی نظر میں ہی پسند کر گیا تھا اسے ایہاں اب تخانہ آپ وہ نہیں کر سکتے میں بتا رہی ہوں کیوں بھئی جب تمہارا بیٹا دوسری کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا جی بلکل بلکل بلکہ محمود صاحب آپ اور کوئیل تھوڑی دیر اکیلے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر لیتے جا جمیل تو بھی کیلے میں بات کر لے میری باہو سے آہ موسیقی کچھ کہیں نا کچھ کچھ اور کہیں نا کچھ اور میرا مطلب ہے کوئی بات بھی کریں بات کرنے میں تو میں بہت ہی ایکسپرت ہوں رات بارہ بجے سے سبہ پانچ بجے تک جو آفر تھی نا ارے اس پہ تو میں اتنی بات کرتا تھا کہ آپ کی سوچ ہے وہ تو آپ گورنمنٹ نے نا ٹیکس لگا دیا تو میں سرا ہاتھ روک لیا موسیقی کس سے بات کرتے تھے آہ وہ وہ بہ 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 ش 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 خان سے ہاں 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 میں نے کافی اپس وڈز میں ان کو دیکھا ہے اچھا چھوڑو نا تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیسا لگاوں ام آپ کہ وہ تھوڑا بڑا ہے اچھوڑا منایے گا آپ کا بھی کچھ کم نہیں ہے لیکن میں جانت کرنوں گی نا میں بھی اجسٹ کر لوں گا وہ آج کل تو موپتلا کرانے کے انجیکشنز آگئے تین چار سو لگوا دیں آپ کے چہرے پر لیکن وہ تو بہت مہنگے آتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے تین کروڑ ہے میرے پاس اگر اس میں سے چند لاکھ میں اپنے شور کے چہرے پر لگا دو تو کوئی حج نہیں ہے تین کروڑ ہاں میرے مرحوم اببہ نے نا مرنے سے پہلے ہی میرے نام پہ تین کروڑ کر دیئے تھے لیکن مجھے نا سارے لوگ لالچی ملے جن کو صرف میرے پیسے سے اغشتے آپ کو تو میرے پیسے کی لالچ نہیں ہے نا نہیں 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 میں تو اپنی تھوڑی سی پینشن میں بھی نا بہت خوش ہوں بس اگر مجھے نہیں ملانا تو سچا پیار نہیں ملانا کتنے رومانٹک ہے یا کچھ تو کہو مینا میں تم سے پیاری پیاری گھٹی مٹھی بات کرنے کے لیے بیتاب ہو رہا ہوں میں آپ کو کیسے کچھ کہ سکتی ہوں آپ میرے ہونے والے شوہر ہیں کچھ بھی کہ سکتی ہو تم میری سڑگر بی بی تو مجھے پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہے وہ تو شٹ اپ کہہ کہ میرے کان لال کر دیتی ہے میں ایک مشرقی لڑکی ہوں اور آپ کا نام میں اپنی زبان سے کیسے لے سکتی ہوں آج سے آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی سچ جی میں دن رات آپ کے خدمت کروں گی آج سے آپ ہی میرے سرتاج ہیں دیکھو ایک بات میں تمہیں پہلے بتا دوں میں کوئی نوکری واپری نہیں کرتا اور نہ ہی کروں گا میری زرانہ روائل طبیعت آج آپ کی نوکری کریں گے سرتاج میں ہوں نہ مہینے کے ڈیڑھ لاک کماتی ہوں اور جو بھی کماؤں گی پورے آپ کے ہاتھ پر رکھوں گی کہیں میں خام تو نہیں دیکھ رہا جی نہیں آپ دیکھئے گا مجھ سے شادی کر کے آپ کتنا خوش رہیں گے بے شک بے شک پھر سنیک کام میں دیر کیسی ایک کام کرتے ہیں پہلے ڈانس کرتے ہیں پھر اس کے بعد نکال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مجھے ڈانس بھی کبھول ہے اور نکا بھی کبھول ہے آو میرا جوا 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 پہلے veinی آری ٹھیک ساتھا چی پہر میں گئی سوشک کھا ٹھیکlished جا weed Möglichkeit کر تیجاích پہ رکھچ کھا اکتے ہوئے ننمی پہ میں پٹی ح gurہ پرانی ڈlerini پہ ز платتے ہیں ٹھیک رہاں spent ٹھیک، 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 ٹھیک میں سے پہلے میں نے میرا جوا جواد خاص ہوں تو ایک تريچ پرتけ خاص ہوا جوا جوا وں به مو Rasen جواん apo بن ڈلیس جواق Domin مجھے لگتا ہے بہت بڑی وہ ہو گئی فریزانہ وہ کیا ماں جی وہ ہی جو ہونے کے بعد پتہ لگتی ہے چوری نہیں چوری نہیں وہ جس پہ ہم پردا ڈالتے ہیں پردا تو ہم کھڑکی پہ ڈالتے ہیں ماں جی کھڑکی نہیں تبسم وہ 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 مااف کر دے ماں جی میری غلطی ہے جو میں پوچھے جا رہی ہوں ہاں ہاں غلطی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی شبانہ ہاں ماں جی آپ نے دیکھا ہے کیسے وہ ان دونوں کی ساتھ ناچ گا رہے تھے ہاں دیکھا کیسے اس کے ساتھ ٹھمکے لگا رہا تھا میرے ساتھ تو آج تک لٹی نہیں ڈالی اس نے ماں جی میں سوہتن برداشت نہیں کر سکتی میں بھی نہیں برداشت کر سکتی میں نے خون کر دین ایسے صداقت کا کون صداقت اشرف کا باپ میرا شوہر وہ محمود صاحب ہے ماں جی ہاں وہی چل نورین اپنا جھگڑا ختم کرتے تو یہ سالگرہ ہونے سے روک دیتے ہیں میری پیاری ماں جی سالگرہ نہیں شادی وہ لوگ شادی کر رہے ہیں نا مرزانہ میں نے ہونے دینی ہے شادی سیر والیا مان چوانیا سیر والیا پا 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 یار مہتا صاحب ہم کتنے خوشکی سمت ہیں یار ہمیں نیک شریف کماو بیویاں مل گئی ہیں یا نبیر اور یہ دیکھو کتنی فرما بردار ہے کہ ہاں جی نیکاں کے لیے مان گئی ہے ہاں یار نیکاں سے یاد آیا کازی علی امران کو پھون کر دیا تھا بھلا لیا تھا ہائے نہیں ابھی تک ہاں یار کی جنازہ پڑھا لینا چلا گیا ہو ماں جی ریلاکس کیا 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 آپ لوگوں کی دوستی تو نہیں ہو گئی ہاں نبیر میری اور ماں جی کی دوستی ہو گئی آپ لوگ کو بھی کیا بھی اسی وقت دوستی کرنی تھی اچھا چلو اچھا ہے نا اب تم چاروں مل کر پیار محبت سے اکٹھے رہنا نئی منور ہم دونوں نے نا قسم کھا لی ہے کہ ہم آئندہ کبھی نہیں لڑیں گے بس آپ یہ شادی کینسل کر دیں پلیس ارے ایسے کیسے کینسل کر دیں بھئی شادی تو ہو کے رہے گی نبیر پلیس تم یہ نکامت کرو خاموش ہو جاؤ خودگر زورت تم تو مجھے خوش دے کی نہیں سکتی ہو اور ویسے بھی اب مجھے کماؤ بیوی مل گئی ہے جو مجھے گھر بٹھا کے کھلائے گی اور تانے بھی نہیں دے گی ہاں اور میں بھی اتنی پیاری اور سلجی ہوئی بیوی کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا اور انڈی کہا تو ہو کے رہے گا محمد صاحب ماں دولہ نے بھی باہر انتظار کر رہی ہیں میں تو کہتا ہوں قاضی علیمران کے گھر چلتے یہ ٹھیک ہے چلے آجا 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 ماں جی اب ہم کیا کریں گے سوچیں گے اور کیا کریں گے خالا جھوٹ بول کر ہم نکاح تو کر لیں لیکن بعد میں انہیں سب پتا چل جائے گا کہ نہ ہمارے پاس پیسے ہیں اور نہ ہی نوکری بھو بند رکھ میں نا خبردار جن کو پتا چلا کہ ہم خالا بھانج ہیں اور یہ حقیقت تو بلکل نہیں پتا چلنی جاہیے کہ ہم لیاکتا بات کے ایک کمیل کے کورٹر میں رہتے ہیں اور یہ مرددان سے شادی نہیں کریں گے خالا شادی کے بعد تو انہیں پتا چل ہی جائے گا پھر ہمارا کیا بگاڑ لیں گے تب تک ہماری شادی ہو چکی ہوگی ساری زندگی سبنگلے میں عاش کریں گے تم لوگوں نے ہمارے جذبات کے ساتھ کیل گئے اچھا نہیں کیا سرتاج وہ بھاڑ میں کیا تمہارا سرتاج ای نبیر میں تو کیا تو چلو اندر چل کر اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے خود شادی سے انکار کر دیا شاید وہ ہمیں معاف کرتے ہیں مامو صاحب پہلی بار آپ نے کو اچھی بات کی ہے یا مامو مامو میری پیاری مامو میں نے تمہارے پیار کے خاطر شادی سے صاف انکار کر دیا مامو میں تمہیں روتا ہوا نہیں بھی بھیکی ریتا ہوا ہواہ ہم نے سب سن لیا یہ صرف فقیرنیاں تم دونوں کو کیسے اولوجان بنا رہی تھی جانو جانو تمہیں پھوپا یہ کی گاسر میں لازمہ م Playz بھائر کر دوں شٹ اپ نبیر اب میرا اور مات جی کا فیصلہ یہ ہے تم اور محمود شہاب اس گھر میں نہیں رہ سکتے جانو جانو یہ نہ کرنا ج subt موسیقی موسیقی